جس نو ترم پال آشٹا کہندہ ہے کہ ران اور کرشن نو ڈیوینٹی حاصل سی گرگوبن سنگھ گرنانک صاحب نے اون ادا مانوی کرن کیتا پر گرگوبن سنگھ صاحب نے اون ادا تراتل تو تھلے لیاں دیاں کہتا کتے کرشن سے کیٹ کوٹے بنائے سو اے جڑی گل جڑی گرگوبن سنگھ صاحب نے کہی سی کہ جو کچھ لیکھ لکھے ہو بدنا سوئی پایت مصر جو شوک نوارو اے پندج جی تسی پول جاؤ گرو کرچو جو پراپت کرنا سی تسی کر چکے ہو حضور نے جڑی گل کہی جب لگ خالصہ رہے نیارہ تب لگ تیج دیو میں سارا جب بے کہیں بپرن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتی پر اج سکس روپچ ہو کے گرگوبن سنگھ صاحب دے اتے اونا دی بانی دے اتے حملہ سدگر بچن ب سدگر پاگد مغد جنابیں گو اسی اس بانی نو پڑیئے اسی گرو صاحب نو جڑیئے گربانی جڑی ہے او ساڑا آدار ہے او ساڑا جیون ہے اور گرو نندک پروفیسر درشن سنگھ بارے ایک ہور دست دیا سریعکال تک ثابتوں حکم نامہ جاری ہویا ہے اے بندہ لوکانو گمراہ کر رہے ہیں گربانی کہن دیئے بے مخ بدل چال ہے اے گربانی ہے پر درشن سنگھ نے کیفتن کی تا ہے بے مخ بدل چال ہے اے کتنی کٹیا کا روائی ہے اور جدو زفر نامہ دیوز دے اتھے جس میں لے اتھے سریعکال تک ثابتہ حکم نامہ بھی جاری ہویا ہے پر اس طرح گرو کا عردے میں چاہ کے دبدہ پیدا کرنی خال سے دے پریرنا سروت گرن تھا دے اتھے اس بانی تو لوکانو دبدہ کرنی اے بہت ہے اسنو پائی گرداز پائی سنتوک سنگھ کے اندیان کھورو پائے کبچ کو پاکھیں دکھت کرن گاندلی راکھیں ایو جے سو چک مارت رہے کپتے ایسے کپتے اور چک مارن والے ہونگے جڑے سنگت دے وچ آکے ٹوکری گانددہ ٹوکرا رکھن دی کوش کرنگے اسی صاحب سری گرگوبن سنگھ صاحب دے اونا مہانا درشانو جڑا گرنانک صاحب تو لے کے جسنو گرگوبن سنگھ صاحب نے واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح لے کے مکمل کی تا اسی اسنو سمجھئے اینا لفظہ دین آل ہوئیاں پرنا چکاندی خیمہ واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتح موسیقی